نئے بجٹ میں نئے ٹیکس دستاویزات کی شرائط اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف تاجروں کا ملک بھرنے احتجاج چھوٹے بڑے شہروں میں مارکٹ بند معیشت کو پانچ سے سات ارب روپے کے نقصان کا خطشہ لاہور میں ہرتال کے معاملے پر تاجر برادری تقسیم زیادہ تر مارکٹ بند خیصل آباد میں بزنس کمیونٹی ایک پیچ پر نہ آ سکی ملتان میں مکمل شیٹر ڈاؤن اسلام آباد اور راولپنڈی کے تاجروں کی بھی ہرتال پشابر سمیت خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں بھی شیٹر ڈاؤن بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی کاروبار نہ ہوا شہریوں کو مشکلات کراچی میں کوئی حامی تو کوئی خلاف ستر فیصد دکانے بند صدر الیکٹرونکس مارکٹ موبائل مارکٹ بولٹن مارکٹ اور باز تیگر پڑے بازار بند میڈیسن مارکٹ لائٹ ہاؤس جوڑیا بازار میں کاروبار چلتا رہا سب کچھ سامنے آ گیا حکومتی دعووں میں حقیقت نہیں سیاسی جماعتوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے نواز لیک عدیہ کا احترام کرتی ہے کسی کو بلیک میل نہیں کیا حق کی بات کی نوٹس نہیں ملا جس میں ہمت ہے مقدمہ بنا لے شاہد حقا نباسی پرکرز کنونشنز کے اندر آستینے چڑھا چڑھا کے ذل سبحانی سے وفاداری اور کریڈل لینے کا جو سلسلہ ہے وہ رات کی تاریکیوں میں بھی جاری ہے ثابت ہوتا جائے گا کہ سیسیلین مافیا گارڈ فادر کی جو ڈیفینیشن سپریم کورڈ کے معزز جج صاحب نے اور مجودہ چیز جسٹس صاحب نے ان کے لیے وہ الفاظ کا چناؤں کیا تھا وہ ایک ایک شخص پہ سٹ بیٹھتی جائے گی شاہد خاکا نے معیشت کو زہر کے ٹیکے لگائے وہ ذل سبحانی کے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے وزیر آزم بنے نواز لیگ عدالت میں ثبوت پیش کرنے کے بجائے بھاگ جاتی ہے خواج آصف کی غیر ملکی کمپنی میں ملازمت کی تحقیقات ہوں گی پھر دوس آشق آوان آپوزیشن ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہے وفاقی وزیر غلام سرور خان رشوت بلیک میلنگ اور دھمکیاں سیسیلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتکنڈے استعمال کر رہا ہے ریاستی اداروں اور ادلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیرون ملک جمع دولت کا تحفظ شہتے ہیں وزیر آزم کا ٹھویٹ سیافی امتقام کی تمام حدی اوبور سیلیکٹڈ تو آپ تھے ہی اب آپ کے کردار پر بھی مہر لگ چکی ہے نواز شریف کو باہر رکھنے کے لیے کی گئی سازش میں آپ بھی شامل ہو مریم نواز کا عمران خان کے ٹویٹ پر جواب عمران خان کا پاکستان کو لاک ڈاؤن کرنے کا خواب پورا ہو گیا تاجروں اور غریب عوام کے ساتھ ہیں قوم کا امتحان نہ لیا جائے شہباز شریف وہ کہتے ہیں نا اکل مند دشمن جو ہے وہ بے وکوف دوست سے بہتر ہوتا ہے میری ایمان دارانہ رائے ہے کہ اس پارٹی کو تباہ مریم صاحبہ نے کیا اور یہ پورس کی حتنی ثابت ہوں گی اس کیس میں مریم نواز نے نون لی کو تباہ کر دیا لی کی راہنما پورس کی حتنی قرار مبینہ ویڈیو گلے پڑے گی چور مچائے چور کی فلم نوے روز میں انجام کو پہنچائے گی نواز شریف کا فیصلہ واپس ہوا تو دوسرے کیس میں سزا ہو جائے گی شیخ رشید آل شریف معصوم نہیں مریم صفدر جالسازی کی ملکہ پورا ٹبر گوڈ فادر عدالت لیگی نائب صدر کی زمانت منصوب کر سکتی ہے پیادل حسین جوہان کی پریس کانفرنس سابقہ حکمرانوں نے معیشت کا جنازہ نکال دیا ذاتی مفادات کی خاطر اداروں کو تباہ کیا گیا نظام کی خرابیاں درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سازش یہ ہے کوشش یہ ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نہ اہل کریں یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں کسی بھی کتپتلی کسی بھی سیلیکٹڈ صاف صفاف الیکشن نہیں چاہتے ہیں ہم سازش کرنا نہیں جانتے ہیں ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے ہم کسی اداروں کو دباؤ میں دیرنا آسکتے ہیں مگر ہمارے ساتھ عوام کھرے ہیں بھوکی کے زمنی الیکشن میں حکومتی مداخلت کا الزام ایسے ہتکنڈوں سے ڈرنے والے نہیں تحریک کو مزید استحقام ملے گا بلاول بھتو زرداری بلوچستان میں سونے اور تامبے کی تلاش کے لائسنس منسوخ ہونے پر غیر ملکی کمپنی ٹیچان کا عالمی عدالت انصاف سے رابطہ پاکستان پر پانچ ارب ستانوے کروڑ ڈالر سے زائد جرمانہ حکومت کی فیصلہ چالنج کرنے کی تیاریاں حکومت کا سی پیک آتھارٹی بنانے کا فیصلہ ایم ایل ون منصوبے کے لیے آٹھ ارب ڈالر سرمایہ کاری کا منصوبہ چین سماجی شعبے کے لیے ایک ارب ڈالر فراہم کرنے پر رضا مند وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی خسرو بختیار ستار پر رہداری منصوبے پر پاک بھارت اہم مذاکرات کا نیا دور کل ہوگا دونوں ملکوں کے حکام باہگا بورٹر پر ملاقات کریں گے نئی اور پرانی گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس میں پانچ سو فیصد تک اضافہ پرانی گاڑی کا کم سے کم ٹوکن تین سو پچاس سے ایک ہزار تین سو پچاس روپے کر دیا گیا دستاویزار دنیا نیوز پر فلیکشپ الازیزیا ریفرنسز نواز شریف اور نیب کی اپیلیں اٹھارہ ستمبر کو سماد کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ کا دورکنی بینچ سماد کرے گا آشیانہ اکبال سکینڈل کیس شہباز شریف کی طبعی بنیادوں پر حاضری مافی کی درخواست منصور لاہور کے احتساب عدالت سے فواد حسن فواد آہد شیمہ شاہد شفیق کے جیڈیشل ویمان میں چوبیس جولائے تک توسیر پشاور میں انصاف لائرز فورم کنونشن کانون کی حکمرانی کے لیے وقلہ متحد آئین اور کانون کے تحت ہر اقدام کی حمایت کریں گے رہنماوں کا خطاب سانگھڑ میں علمناک حادثہ کھڑروں کے قریب بس اور رکشہ میں ٹککر گیارہ افراد جانبہ حق بائیس رخمی ہسپتال منتقے لاہور کے لاکے راوی روٹ میں پلاسٹک دانا کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی ریسکیو ٹیموں نے شونوں پر قابو پالیا لاکھ روپے کا نقصان لاہور ایرکورٹ پر فائرنگ کے ملزمان کی پیشی انصداوے دیشتگردی عدالت کے باہر سے مدعی اور ملزم پارٹی کے دو دو افراد گرفتار اسلحابی برامت قصور کے نواہی گاؤں میں تین روز قبل لاپتہ ہونے والا نو سالہ بچہ مبینہ زیادتی کے بعد قتل لاش کھیتوں سے مل گئی پولس کو ملزموں کی تلاش تین ٹیمز تشکیل دے دی گئیں کراچی کے علاقے گلشنے مہمار میں رینجرز کا ایکشن گریفتار ملزمان کی نشان دہی پر پانچ کلاشن کو نائن ایم ایم گیارہ ہنٹری نیٹ سمیت اسلحے کی بڑی خیب برامت والد کو فالج کراچی میں آٹھ سالہ بچھی واتر ٹینکر شلانے لگی شیر شاہ سے رشید آباد تک درائیونگ پولیس حکام نے کام عمر ڈرائیور کے خلاف کارروائی کا اندیا دے دیا موسم کی انگڑائی آج سے جمعیرات تک بالائی پنجاب بالائی خیبر پختونخواہ اسلام آباد کشمیر سمیت مختلف مقامات پر مونسون بارشوں کی پیش گوئی جوب دی جی خان ملتان بہاولپور اور ساہیوال ڈیویجن میں بھی رمجم متوقع اسلام علیکم میں ہوں عبیداللہ صدیقی میں ہوں جیویریا زید اور میں ہوں آمنہ سشاہ تھے ٹین ساپنی جانی بولیٹن کا باقاعدہ آغاز ہوگا ایک بریک کے بعد بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تاجروں کی ہرطال سے متعلق بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن اب تک کی ایک اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ ریکوڈیک کیس میں پاکستان کو پانچ آشار یا ستانوے ارب ڈالر کا حرجانہ ہوا ہے عالمی بینک کے سالسی ٹریبیونل نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے دو ہزار گیارہ میں مائننگ کمپنی ٹیتھیان کا لائسنس منصوخ کیا گیا تھا کمپنی نے عالمی بینک کے سالسی ٹریبیونل سے رجوع کیا تھا اور کمپنی نے پاکستان پر گیارہ ارب تین تالیس کروڑ ڈالر ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ٹریبیونل نے پانچ آشار یا ستانوے ارب ڈالر کا حرجانہ پاکستان پر آئید کیا ہے دو ہزار گیارہ میں کمپنی کو سونے تانبے کے زخائر کی تلاش کا لائسنس جاری کیا گیا تھا لائسنس منصوخ ہونے پر کمپنی نے عالمی بینک کے سالسی ٹریبیونل سے رجوع کیا تھا سالسی ٹریبیونل کا فیصلہ گزشتہ روز حکومت پاکستان کو بھیجوا دیا گیا ہے ذرائع ایسا بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے سالسی ٹریبیونل میں پاکستان کی نمائندگی کی ذرائع کے مطابق پاکستان فیصلے کے خلاف سالسی ٹریبیونل میں نظرسانی درخواست دائر کرے گا جبکہ ذرائع وزارت قانون ایسا بتا رہے ہیں کہ نظرسانی درخواست پر فیصلے میں دو سے تین سال لگ سکتے ہیں محسن اجاز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں محسن کہیے گا اس فیصلے کو پاکستان تک پہنچا دیا گیا ہے کیا کہتا ہے یہ فیصلہ کہاں غلطیاں ہوئیں کیا معاملات رہے اور وزارت قانون کا کیا موقف ہے جی بالکل عالمی بینک کے جو انٹرنیشنل سینٹر فور سیٹلمنٹ آف انویس دسپیوٹ ہے اس نے ریکوڈک ہرجانہ کیس میں پاکستان پر تقریباً چھ ارب ڈالرز کا جرمانہ آئیت کر دیا ہے اور اب پاکستان کو ہرجانے کی یہ رکم چیلی اور کینیڈا کی جو مائننگ کمپنیز ہیں ٹیتھیان ان کو ادا کرنی ہوگی جو وزارت قانون کے ذرائع ہیں ان کے مطابق عالمی بینک کا جو یہ اس کے جانے تو جو فیصلہ سنایا گیا ہے یہ پاکستان کو مصول ہو گیا ہے فیصلے کے پیراگراف نمبر 171 میں ڈاکٹر سمر مبارک مند کی گواہی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے ٹربیونل میں حکومت پاکستان پر پیش ہوئے اور انہوں نے اڑھائی ارب سالانہ جو سونا ہے وہ برامت ہوگا اور اس منصوبے سے 131 ارب ڈالرز ملیں گے فیصلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان پاکستان پر اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو اس پر چار ارب ڈالرز جو ہرجانا ہے وہ بنتا ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ عالمی بینک کے جو انٹرنیشنل سینٹر ہے اس کے فیصلے میں پاکستان سے چار ارب اتسی لاک ڈالرز ہرجانا جبکہ ایک ارب ستاسی کروڑ ڈالرز سوت اور جو ٹیتھیان کمپنی کے قانونی اخراجات ہیں ان کی ادائیگی کا مطالبہ کیا گیا ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی بینک کا جو یہ ٹربینل کا فیصلہ ہے اس کو فوری طور پر چیلنج کرے گا لیکن ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں جو وزارتے قانون کے ذراعے ہیں کہ یہ اس کے جو ریویو پٹیشن ہوگی جو ریویو اپلیکیشن ہوگی اس کے فیصلے میں دو سے تین سال اس کیس کی اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلو تو ٹیتھیانس کمپنی کو انیس سو تریانوے میں بلوچستان کے علاقے چاہی کے سونے اور تامے کے زخائر جاری کیا گیا تھا لیکن سابق چیس پاکستان افتخار بحمد چھوڑری کی سربراہی میں ایک تین رکنی بینچ نے یہ ایک دو تیرہ میں اپنے فیصلے میں کمپنی کا جو منسوخ کر کے پروجیشن دیا تھا کمپنی نے پھر سپریم کورٹ کے فیصلے عالمی بینک کے سالسی ٹریبینل سے رجوع کیا تھا اور اب پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان پر جرمانہ آیت کر دیا گیا ہے پاکستان سے سولہ عرب ڈالرز بھر جانا وصول کرنے سپریم کورٹ پاکستان سے کمپنی کے خلاف فیصلہ آیا اور اس کمپنی نے پھر عالمی بینک کے سالسی ٹریبینل سے رجوع کیا سات سو صفحات پر مشتمل اس فیصلے کو پاکستان چیلنج کرنے جا رہا ہے اور اس چیلنج شدہ معاملے کا بھی حل دو سے تین سال میں ممکن ہوگا محسین نجاز ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت بہت شکریہ محسین خبر یہ بھی ہے کہ جرج عرشد ملک ملتان میں مبینہ ویڈیو کے اصل کردار تارک محمود کا پتہ چل گیا تارک محمود کا ملتان کے علاقے فوارہ چوک کے قریب ٹی وی سینٹر ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہماری نمائندے جان شیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جان شیر آگاہ کیجئے گا مزید کیا معلوم ہو سکا ہے تارک محمود کے حوالے سے نام سے اپنی شوق تکنال کی ہے اور مبینہ طور پر یہ جو تارک محمود ہے یہ غیر کنونی اشیاء اس مقبلن لیڈیز وغیرہ کی خیدو سلوخ میں جی منبوث رہا ہے اور اس پہ ساتھ اہم صرکاری افسران اور اہم شخصیات سیاسی تارک محمود جو ہے وہ مائل سنجھا جاتا ہے ان کے ساتھ تارک ملک جو ہے یہ مجنہ طور پر یہ ملکان جو کردار ہے جس میں مویڈیو جو ہے وہ بنائی تھی وہ یہاں پر ایک مصروف تری انداری ہوت ہے یہاں سے شاپ جو ہے اپنی یہاں پر چلاتا ہے لیڈیز کی اور اس کی خرید ورک میں یہ رہتا ہے ٹھیک بہت شکریہ آجار نوازلیگ کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان ابباسی نے کہا ہے کہ حکومتی دعوے میں حقیقت نہیں ہے سب کچھ سامنے آ گیا ہے حکومت سیاسی جماعتوں پر دباؤ ڈال رہی ہے ان کی جماعت عدلیہ کا احترام کرتی ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ کسی کو بلیک میل نہیں کیا حق کی بات کی نوٹس نہیں ملا جس محمد ہے مقدمہ بنا لے جو آج پورے انصاف کا نظام ہے جو یہ نام مہاد اعتصاب کا معاملہ ہے یہ پورا شک اور شبے میں آ گیا کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہم عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے اور حکومت کی فیصلہ حاصل کیا کہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ہم نے اس کو بڑی سنجیدگی سے اس کو لیا ہے عوام کے سامنے معاملہ رکھا ہے کسی کی حد تک کسی پر الزام مقصود نہیں ہے بہت سے اور شواید بھی موجود ہیں کوئی نوٹس نہیں آیا اگر مجھے بھلائے گیا تو بلکل حاضر ہوں گا یہ بات یہ بتائے کہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے میں ہر مقدمے کے لئے حاضر ہوں میں کسی بھاگنے والا نہیں ہوں میں نے کبھی زندگی میں غلط کام نہیں کیا کسی پر دباؤ نہیں ڈالا میں نے ہمیشہ حق کی بات کی ہے جس میں ہمت ہے وہ قدمے بن لیں فردوس آشق آوان نے جواب دیا اور کہا کہ شاہد حاکان نے موشت کو زہر کے ٹیکے لگائے وہ ظل سبحانی کے ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لئے وزیر آزم بنے انہوں نے کہا کہ جب بھی عدالت میں ثبوت پیش کرنے کا موقع آتا ہے نواز لیگ عدالت سے بھاگ جاتی ہے اسلام آباد نے پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواجہ آصف کی غیر ملکی کمپنی میں ملاسمت کی تحقیقات بھی کرائی جائیں گی کی جو ڈیفینیشن سپریم کورڈ کے موزز جج صاحب نے اور مجودہ چیف جسٹس صاحب نے ان کے لیے وہ الفاظ کا چناؤ کیا تھا وہ ایک ایک شخص پہ سٹ بیٹھتی جائے گی اور دیکھنا یہ ہے کہ جہاں جو سٹیٹمنٹ ان کو دینی ہے وہ فورم ورکرز کنونشن ہے یا عدالتیں ہیں کٹ پتلی وزیراعظم کو زلہ سبحانی نے اپنی چاپلوسی اور خوش آمد کے لیے چنا تھا شاہد حکان عباسی صاحب اس قوم کو کس سنداز سے ان چند ماہ اور ایک آلموسٹ دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھارہ کا جو پیریڈ ہے اس میں کس طرح زہر کے ٹھکے لگا کے اس ملکی معیشت کو دوہزار سترہ میں انہوں نے ناؤن دورے کیے جس میں ایک سو گیارہ اشاریہ ساس چوہتر میلین اس پہ خرچ کیے دوہزار اٹھارہ میں دس دورے کیے سو سنتالیس اشاریہ آٹھ میلین جو ہے وہ اخراجات کی مد میں انہوں نے قومی ہزانیس کو وہ جھٹکے لگائے 5.48 ملین صرف اس درباری کی حیثیت سے جو خود درباری تھا وہ درباریوں کو ٹپ دیتا رہا وزیراعظم پاکستان عمران خان کا کہنا ہے کہ سیسیلین مافیا کی طرح پاکستانی مافیا بھی ہتکنڈ استعمال کر رہا ہے یہ مافیا منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک جمع دولت کا تحفظ چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے ٹویٹ سیسیلین مافیا کہا والا عمران خان نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے تازہ ترین ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستانی مافیا بھی سیسیلین مافیا کے طرز پر رشوت بلیک میلنگ اور دھمکیاں دے رہا ہے ریاستی اداروں اور عدلیہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک جماع دولت کا تحفظ چاہتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹس میں اٹلی کے سابق صدر نیپلی ٹھینو کے عدالتی بیان کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ اطالوی سرکاری زیما نے کس طرح ساز باز کر کے بیس سال قبل بم دھماکوں میں مافیا کا ساتھ دیا بم دھماکے میں اکیس ماسوم افراد کے ساتھ مافیا مخالف دو جج بھی مارے گئے تھے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ترجمہ نون لیگ مریم اورنگ زیب نے وزیراعظم کے بیان پر عدی عمل دیا ہے وہ کہتی ہے کہ عمران خان نے پاکستان بند پورا پاکستان کیوں بند ہے مریم اورنگ زیب نے وزیراعظم سے سوال بھی کیا